پیارے ناظرین آج ہم آپ کو جنگ کی پہچان سمجھے جانے والی مشہور رومانوی داستان ہیر رانجہ کے بارے میں بتائیں گے ہیر زلہ جنگ میں آباد سیال قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک جاٹ لڑکی تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی اور علاقہ بھر میں اس جیسی حسین لڑکی نہیں تھی اور دوسری جانب رنجہ بی جاٹ اور دریائے چناب کے کنارے آباد ایک گاؤں تخت ہزارہ کا ہی باسی تھا اس کے تین بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے مگر باپ کا چہیتہ ہونے کے ناتے وہ جنگلوں میں پھرتا اور ونجلی یعنی بانسری بجاتا رہتا تھا مالو دولت کی فراوانی کی وجہ سے اپنی زندگی میں کم ہی دکھ دیکھے تھے جب رنجہ کا باپ فوت ہو گیا تو اس کا مشکل ترین وقت شروع ہو گیا پہلے زمین کے معاملات پر اس کے بھائی اس سے جھگڑا کرنے لگے پھر بھائیوں نے اسے کھانا دینے سے انکار کر دیا ودی چناب کے ان دو عشق کرنے والوں کی داستان مکمل سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ تک باعثانی پہنچ چکیں ہیر جنگ کے نواب سیال خاندان کے ایک شخص چوچک کی لڑکی تھی جس کے حسن و جمال کی شہرت چار عالم میں پوری طرح پھیل چکی تھی قصبہ تخت ہزارہ زیلہ سرگودہ کے ایک شخص رانجہ نامی جو مردانہ حسن کا نمونہ تھا ہیر کے حسن کی غائبانہ شہرت سے متاثر ہوا اور ہیر کے خیال میں گلتان رہنے لگا مردانے کے بعد رہنجہ کے بھائیوں نے بھی مو مول لیا اور رہنجہ کی باؤجہ نے ایک دن اسے تانہ دیا کہ کمائی کرتا نہیں روٹی کے وقت ہزار ہوئیتیں بنتا ہے اس کے باؤجہ نے اسے تانوں تشنیوں سے نوازنا شروع کر دیا اور کہا کہ تُو نوابی چھوڑ دو اور جھنگ کی ہیر سیال کے پاس چلے جاؤ وہی اب تمہاری روٹی پکائے گی گھئی سے گوندی ہوئی روٹیوں سے ہی کی کھانا رہنجہ اپنی باؤجہ کے تانوں سے تانگ آر کر جھنگ کی طرف چال دیا جھنگ بیلے میں سفر کرتا ہوا جب جھنگ کے پاس چناب کے کنارے پہنچا تو آئے ایک اراستر کشتی دیکھی جس میں پھولوں کی چادریں بچھی ہوئی تھی مگر اس میں کوئی آدم موجود نہیں تھا رہنجہ تھکا ہوا تو تھائی وہ کشتی میں داخل ہو کر گھنی چھاؤں کے نیچے شریلے نشے میں ماست ہو گیا پچھلے پہری ہیر آمنی سہیلیوں کے ہمراہ آئی اس نے کشتیوی میں اجنبی کو سویا ہوا دیکھا تو اس کی نوابی بھراک اٹھی اس کی غیرت بیدار ہوئی اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کشتی میں داخل ہو کر رہنجہ کو نین سے جگا دیا اور رہنجہ کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئی اور دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا کہاں ہیر اس اجنبی پر سخت خفا تھی مگر اس خوبصورت نوجوان سے نظریں ملنے کے بعد اس کا انداز انتہائی نرم ہو گیا یہ پہلی ملاقات دونوں کے درمیان مستقل عشق کی بنیاد بنی گئی رفتہ رفتہ دونوں قریب ہو گئے چوچک نے ہیر کی سفارش پر اسے بینسیں چرانے کے لئے ملازم راکھ لیا رہنجہ ہیر کی بینسیں لے کر جنگل بے لے جاتا اور ہیر غیر میں گوندی ہوئی ڈوٹیاں لے کر اسے پنچاتی ہیر کا چچا قیدو لنگرا دونوں کی پیار اور محبت سے اگاہ ہو چکا تھا اس نے چوچک سے کہا ہیر رہنجہ کے ساتھ مل کر اپنی اور خاندان کی عزت خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے لہذا رہنجہ کو جہاں سے نکال دو چوچک نے عرصے دراز تک قیدو کی بات نہ مانی پھر قیدو ایک دن چوچک کو لے گیا اور جنگ بیلے میں دونوں کی ملاقاتوں کا مشاہدہ کروایا چوچک نے گھر واپس آ کر رنجہ کو نکری سے نکال دیا اور ہیر کا رشتہ سادو قوم کھیڑا ساکن رنگ پورا کے رہیشی سے تیہ کر دیا ادھر چوچک کی بینسیں رنجہ کی ونجلی پر مست رہتی تھی رنجہ کی جدائی میں اداس ہوگی اور چارہ کھانا اور دودھ دینا بند کر دیا دوسری طرف رنجہ ہیر کے لئے بے قرار رہنے لگا اور ہیر اپنے محل میں مسترب تھی ہیر کا نکار سادو کھیڑا سے کر دیا گیا اور وہ ہیر کی ڈولی لے کر رنگ پور چلا گیا مگر وہ رنجہ کے لئے اداس پریشان رہنے لگی اس نے سادو کھیڑے کو اپنا کھاما تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہیر کو جہاں ایک رازار سہیلی سہتی جو اس کی نندن بھی تھی سے ملاقات کر کے بڑی تقویہ تحصل ہوئی سہتی بھی ایک شخص مراز سے محبت کرتی تھی مگر ان دونوں کے درمیان بھی ایک دیوار حائل تھی رنجہ ہیر سے ملاقات کے لئے بے قرار رہتا تھا اس نے ایک ہندو بلنات کو اپنا مرشد بنایا اور اس کے مشرق سے سادو بن گیا کان شدوا دیئے اور جوگی بن کر بیس بدل کا رنگ بور پہنچا اور سادو کھیڑا کے مقام پر صدا لگائی کھیڑوں کی عورتیں جن میں ہیر اور سہتی بھی شامل تھی سادو کو کھیڑا دنے باہر نکلی ہیر نے رنجہ کو پہچان لیا اور رنجہ نے اپنا مقصود دیکھ لیا دونوں کے اداس چیرے چندھا گئے رنجہ نے رنگ پور میں ڈیرہ لگا لیا اور خیرات کے بانے ہیر کا دیدار کرتا رہتا بل آخر ہیر نے سہتی کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا جس کے مطابق ہیر کو سامل نے ڈس لیا جب ہیر بے ہوش ہو گئی تو اس نے کہا اس ذریلے سامل کا ڈس کا علاج صرف سادو کے پاس ہے جو رنگ پور کے باہر ڈیرے لگائے ہوئے بیٹھا تھا سادو بلایا گیا تو ہیر اور رنجہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تاکہ سادو منتروں کے ذریعے ہیر کو صحت یاب کر سکے سہتی نے کمرے کی دیوار میں نقب لگائی ہیر اور رنجہ دونوں فرار ہو گئے اور سہتی باگ کر مراد کے پاس پہنچ گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رنجے کو کھیڑوں نے جنگل میں پکڑ کر مار دیا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور کچھ نے ظاہر کیا ہے کہ دونوں جب جنگ کے قریب پہنچے تو سیالوں نے قتل کر دیا تھا ہیر اور رنجہ کی کہانی کے اختتام پر کافی اختلاف موجود ہے ہیر اور رنجہ کی سچی محبت کی داستان کو خاص طور پر پنجاب کے لوگ نہائیت عقیدت سے سلام پیش کرتے ہیں ہیر اور رنجہ کا مزار آج بھی پاکستان پنجاب کے زیدہ جنگ میں موجود ہے محبت کے بپاری آج بھی ان کے مزار پر حاضری دے کر اپنی روح قلب کو تقویت بخشتے ہیں ہیر اور رنجہ پر ہزاروں لوگوں نے اپنی کیاسے اور آئیاں پیش کیے ہیں مگر جو شہرت وارد شاہ کی ہیر کو ملی ہے وہ دنیا کے کسی بھی شاعر کو نہیں ملی ہے تو کیسے لگے ہیر اور رنجے کی بہانی ہے موسیقی 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 موسیقی